بسم اللہ الرحمن الرحیم درس ہو رہا ہے جزاوالعانمار حکیم اللہ حضرت مولانا عشرت علیہ خانگی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے اندر حضرت نے گناہوں کے دنیا کے نقصانات کو بتائے آخرت کے نقصانات کو بتائے نیکیوں کے دنیا کے فواید کو بتائے آخرت کے قائدے کو بتائے تو ابھی جو دس چل رہا ہے وہ نقصانات دنیا کی کیا نقصانات ہیں جناب آدمی کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی نقصان سے بتائے تو نقصان کیا ہے؟ اصل سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہے وہ ایسا نقصان ہے کہ اس کی تلافی کا کوئی بدل نہیں وہاں جاکے بندہ کیا کہے گا بندہ یہ کہے گا کہ رَبِّر جِعُمْ لَعَلْبِ عَمَرْ صَالِحًا فِي مَا تَرَقْتُ کرِ یہاں مجھے لوگتا ہے کہ یہ دنیا ہے تاکہ میں جو چیز چھوڑ کر آیا ہوں اس میں عمل کرے فِي مَا تَرَقْتُ کہ جو چھوڑ کر آیا ہوں دنیا جو چھوڑ کر میں آیا ہوں اس سے عمل بنا دیں کیونکہ وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ زندگی آخرت کی عمل سے بندی ہے چیزوں سے نہیں ہے اور دنیا میں جب تک رہے گا اسے اندھوکہ لگا رہے گا کہ چیزوں سے میری زندگی بندی ہے تو قبر میں آخرت میں یہ کرے گا اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیں کہ وہ وہاں جا کر یہ کہے گا جو چیز میں چھوڑ کر آیا ہوں اس کے عمل نہیں بنائے میں نے اس کے لئے عمل قربان کر دیا عمل کو ضائع کر دیا عادلی مسروحیت کی وجہ سے عثر کو قربان کر دیا اس کا نقصان پتہ نہیں چلے گا اس کے مقابلے میں دوسرا جر ہے قائدہ جو دنیا کا ہے وہ نظر آ رہا ہے دھوکا ہے لیکن جب قبر میں آخرت میں جائے گا تو اسے یہ احساس ہوگا جس چیز کے لئے میں نے عثر کو ضائع کیا وہ کتنا بڑا نقصان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ آدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرَ اللہ تعالی چھوٹے چھوٹی پریشانیاں لاتے ہیں چھوٹے چھوٹے نقصان لاتے ہیں دنیا کی زندگی میں تاکہ بندہ توبہ کر کے آ جائے بڑے نقصان سے پہلے دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرَ بڑا عذاب بڑا نقصان اسے لئے اللہ کی نا فرمانی کا سب سے بڑا نقصان آخرت ہے تو چھوٹے دنیا میں بھی ہے قبر میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے تو اصل تو نقصان آخرت کا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے ابھی تو تذکرہ چل رہا ہے دنیا بھی نقصان ہے دنیا نے کیا نقصان ہے آدمی کو جب پتا چلے گا تو پھر آدمی تکر کرے تکر لینا ہے اور تکر کر کے محنت کرنا ہے تو مجھے اپنا ایمان ایسے بنانا کہ میں اس ایمان کی طاقت پر جا کروں جنہ سے بچیں کیسے آپ جنہ سے بچیں گے جنہ سے کیسے بچیں گے جنہ سے بچنے کی قوت ایمان ہے ایمان کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ کے پاس تراؤنا ہے وَلِمَنْ خَافَ لَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فَبِعِدِّ اَعْدَاءِ رَبِّكُمَا دِكَوْا وَلِمَنْ خَافَ جو شخص کرے اللہ دیکھ رہا ہے جس رب گناہ کرے بندہ یہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پھرے ہونا ہی ایک دی یہ جو در پیدا ہوگا بندہ دنک کرے جو چیز دکھائی دے رہی ہے اس کا تصور کرنا آسان ہے اببہ نظر آتے ہیں استاد نظر آتے ہیں بھائی نظر آتا ہے بیوی نظر آتی ہے اس کا دھیان جمعہ بہت آسان ہے اللہ تعالی غیر نہیں ہے اس کا یقین کیسے بنا رہا ہے لطلہ غیر نہیں ہے اس کا دھیان کیسے رہا ہے اس کی دعوت ہے اس کا ذکر ہے ذکر کا مقصد کیا ہے اتنا یقین ہو گناہ کے موقع پر اللہ یاد آتا ہے ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس استیزار کے ساتھ کہ گناہ کے موقع پر اللہ یاد آتا ہے اور جب اندرہ یاد آ جائے تو بھی کہا اللہ دیکھ رہا ہے شوہر دیکھ رہا ہے کہ دیوی کیسے کریں گی دیوی دیکھ رہی ہیں چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے تو آپ کی جو ہے رجل ہے چھوٹا بچہ ہے اس لئے اللہ کی محبت اللہ کی عظمت تبسل ہو جائے اللہ مقصد لنا من خشیت ما تقول لگی بین و بین راست دیکھ رہا ہے کہ دعا ہے میرے اور گناہ کے درمیاں اللہ کا ڈر اتنا آ جائے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ غیب میں ہے جو چیز غیب میں ہے اس کا دل میں یقین لانے کے لیے کیا محنت ہے بغیر محنت کے ہوتی نہیں ہے جو چیز سامنے ہیں اس کو یقین لانے لیے ضرور نہیں ہوتا بشاہ جائے تو یہی فرمایا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہیں ہم اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اللہ کے سامنے خدا ہونا ہے یہ عظمت یہ استحضار ہمیں گناہوں سے رہا ہے کسی کو کہتے ہی مات اس کی فکر پیدا ہو اس کا یقین بنے تو پھر اللہ کیا لے اللہ ہمیں اس پر یقین نصیح کرنا ہے تقریباً آٹھ دس نقصانات ہم نے پڑھنی ہیں انسان نقصان برداشت نہیں کرتا کسی کی نہیں ہے تو ایک مختصان کیا ہے دیکھیں فرمایا گناہ کا ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے آگنی یہ سوچتا ہے ایک گناہ کرنے حالانکہ وہ ایک گناہ نہیں ہوتا ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے جیسے ایک نیکی دوسرے نیکی کا ذریعہ بنتا ہے ایک نیکی دوسرے نیکی کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر دوسرا تیسرے کا تیسرا چوتے کا کرتے کرتے بندہ جو ہے گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور یہ بڑی خطرناک کی ہے گناہوں کا عادی ہونا عادل ہو جاتی ہے اور پھر چاہ ہوتا پتہ جب بندہ کسی گناہ کا عادی ہو جائے جوانی ختم ہو جاتی ہے یہ عادت باقی رہ جائے جوانی ختم ہو گئی بدنظری آپ بھی جو ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے نام حرف لذت مکتی ہے لیکن اگر یہ گناہ سے نہیں دکھا گراپے میں بھی وہ چیز باقی رہی اس کو کہتے ہیں عادی ہے عادی گنے کا اللہ کو بہت کرنا پسند اسی لئے جو ہے گناہ سے فورا بندہ رکھتے ہیں اگر اس کی عادت پڑ گئی چھوڑنا مشکل نہیں ایک آدمی ایک گناہ دوسرے گناہ کا سکتا ہے تکبر ایک گناہ بڑا بننا ہے اگر آدمی بڑا بنتا ہے تکبر کی وجہ سے اس کے کتنا غصہ آتا ہے دوسرا گناہ آتا ہے غصے سے بغض آتا ہے اس سے غصہ آتا ہے تو اندر نفرت پیدا ہوتی ہے نفرت سے حقارت پیدا ہوئی ہے حقارت سے جہتنا حریبتیں آتی ہیں گالی گلو جاتی ہیں کتنے گناہ ایک گناہ کتنے گناہوں کو لے کر آ رہا ہے ایک نیکی کتنے نیکیوں کو لے کر آ رہی ہے یہ اقسام سمجھا رہے ہیں دنیا کا ہے سن یہ جزاؤ العمان یہ جو کتاب ہے یہ بے بکل مختصہ کتنے سفے ہیں تیس پیتیس سفے ہیں لیکن ہی ایک ایک بات اگر خاندی رہی خانداری کی باس بتا دیں ان کی زندگی کا نچوڑ یہ کتاب ہے میں آدمی دیکھتا رہا ہوں آدمی دیکھتا رہا ہوں کتنا بڑا مختصہ ایک گناہ یہاں تب کہ آدمی جو ہے گناہ کا آدھی بن گیا آدھت ہو جاتی ہے پھر آدھت بن گئی تو چھوڑنا مشکل ہے آدھت ہو جائے چھوڑنا مشکل آدھتیں بگڑ جاتی ہیں پھر اس کی بڑی محنت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے ماحول بدلنا پڑتا ہے اس لئے فورم پڑتا ہے کیوں بتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو شیطان دل میں وسط آتا ہے ایک مرتبہ کر دیں تو ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ سے پھر دوسرا دوسرے سے دوسرا یہ چیز ہے ریزیل یہ جو ہے یہ چیزیں آدھت کے طور پر نہیں ہوتی جائیں اور ایک نقصان یہ بتایا کہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ توبہ کا ارادہ تنزل ہو جائے ایک مرتبہ ہم بنہ، بنہ ہو جاتا ہے توبہ کرے گاогод captured ہے دوبارہ ہوا توبہ کرتے ہوں تیسری مرتبہ ہوا کوبہ بھی ایسی مرتبہ اور کوبہ بھی توبہ کرتے جاؤں کرتے جائے کیوں کس کا شایتہن نے کہاہے کیا توبہ کریں کیا فیضا ہے کیا توبہ کریں گا ہیں ہیں توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے کیا توبہ کرنے کیا یہ گناہ ہے یہاں پسکے پھر جائے ہو ایک تشریح یہ بھی ہے کہ آج توبہ کا ارادہ کمزور ہونے کا مسئلہ کیا ہے توبہ کی امیت پر گناہ کرتا ہے معافی بانگی میں معافی بانگی میں بھی سلوک کرنے تو توبہ کیا ہمارے احتیار ہیں یا اللہ کی توفیق کس کی توفیق وہ تو اللہ کی توفیق ہے توبہ کی توفیق اللہ تعالی توفیق دیتا ہے تو بندہ توبہ کرتا ہے اور جب یہ کہتا ہے کہ میں کرلوں گا سورہ یسف کے پہلے ہی پیج میں کہلو ہم یہ کام کرنے ہم نیک ہو جائیں نیک ہو جائیں گے اللہ تعالی سنائے لگو ایسی کیلئے اسی لئے توبہ توبہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور یہاں تک کہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی حالت مر جائیں آدمی توبہ ہمیشہ جب بھی کوئی گناہ ہو قرآن توبہ گناہ ہو توبہ گناہ ہو توبہ گناہ کرتے توبہ دیں گناہ ہو جائے توبہ توبہ نہیں چھوڑنا گناہ نہیں چھوڑتا تو توبہ بھی نہیں چھوڑتا جب گندہ کی لہنی چھوڑتی دیں تو دونہ بھی چھوڑتے ہیں بار بات ہوتے ہیں بار بات توبہ سے اور یہ توبہ کی توفیق سے یا اللہ توبہ کی توفیق دے رہے ہیں سچے دن سے توبہ کسی کہتے ہیں اِذَا اَسْتَغْفَرَ بِلْحِسَانِهِ وَنِيَتُهُ اَيَّعُدَيْلَ الزَّمِ آدمی زبان سے کہتے ہیں یا اللہ معاف کرے یا اللہ مجھ سے جناہ ہو گیا سچے دن سے کرنا ہے لیکن دل میں نیت کیا ہے دوبارہ مجھے کرنا ہے اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے فَتَوْبَتُهُ قَوْبَتُ الْقَاذِبِينُ جھوڑے گی توبہ کیونکہ اللہ دل کو دیکھ رہے ہیں اس کا ارادہ چلے سچے دن سے بندہ تھی یا اللہ مجھ سے ہو گیا معاف کر لے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں پھر ہو جائے نفس کے غلبے سے یا ماحول کی گندگی سے پھر اللہ معاف کرتے ہیں اتنی مطلبہ معاف کریں گے لیمٹ ہے اتنی بور لیمٹ نہیں ہے سو بار سد بار جر توبہ شکتی بات ہے سو بار بھی تمہاری توبہ ٹھوٹی ہے پھر بھی توبہ کریں گے ایک دن میں ستر وقت پھر بھی معافی معافی توبہ کا دروازہ پھلا توبہ کبھی نہیں سننا چاہیے اللہ نے توبی ہوتی ہے این مخصان یہ تدائیاتیں گناہ کرنے سے گناہ کرتے رہنے سے ایک ہی گناہ کو کرتے رہنے سے گناہ کی برائی دن سے نکل جائے یہ ہے جس پہ خوافِ معصیت ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ بہت حضرنا چاہیے ہیں سورہ نور کے افتدائی سطحے میں ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ کا وہاں پہ ایک گناہ ہوا تھا بدگمانی کا بدگمانی گناہ طبیرہ ہے بڑا گناہ ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک بڑی بڑی حکمت کی بات ہمیں سمجھا تم اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں اللہ کے پاس یہ بہت بڑی چیز ہے سمجھ رہے ہیں یہ باقعہ کے ساتھ جوئی ہوئے ہیں لیکن یہ ہم سب کو ایک سبق ہے تم جہیں اس چیز کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں تکبر کو حسد کو غیبت کو دھوپ کو گناہ کو ہلکے سمجھتے ہیں بندہ گناہ کو کیوں ہلکا سمجھتا ہے عظمت ریم اللہ ما لکم لا ترچونا للہ وقارا کیا ہوئے ہیں کہ مندہ کی اللہ سے درستے نہیں خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کی لئے کون دے ہو جانا نہیں ہے ہشہ دار سونے سے پہلے دو چار منٹ بیٹھ جائے بیٹھ کے پاس تصمور کریں میں مجھے دنیا سے جانا ہے اللہ کے سامنے میں اکترا ہوں اللہ مجھ سے پوچھ رہے کیا جواب نہیں ہے کیا جواب نہیں ہے اللہ کے سامنے خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ خوف بریکت ہے خوبصورت گاڑی ہے بریک نہیں ہے تو گاڑی کو بھی نقصان گاڑی والے کو بھی نقصان تو پھر کیا ہے ہمارے اندر اگر خوف نہیں ہے زندگی میں اسی لئے فرمایا من خواف آجل جو درے گا وہ چلے گا اور جو چلے گا ڈھگتے ہوئے وہ منزل پہنکے گا جو گاڑی میں بریک ہے وہ گاڑی میں منزل پہ پہنچائے گی اور جو گاڑی میں بریک نہیں ہے وہ ہمیں کام پہنچائے گی ہسٹڈی پہنچائے گی دوسروں کو بھی نقصان خود کو بھی نقصان تو ہماری جو زندگی ہے ہماری جو گاڑی ہے جس میں بریک جائے خوف اِنَّ الَّذِينَ يَقْفَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَقْفِرَ جو لوگ اللہ سے لگتے ہیں بھر دیکھیں ان کے لئے مقفرت اللہ مانک کر دے اسی دیے دینا کبھی بھی گناہ کو حلقہ نہیں سمجھتا پوچھتے ہیں لوگ یہ صغیرہ ہے طبیرہ ہے صغیرہ طبیرہ کیا مطلب ہے صغیرہ ہے تو کر لیں گے حضرت جادی بھی اللہ ہم اپنے بیٹے سے کہہ رہے نصیت کرے بیٹا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں پتا نہیں اس کے اندر اللہ کا غضب چھپا ہوا کس گناہ میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہے تو جانتا نہیں اور اللہ کا غصہ بہت بڑی چیز ہے بتائے کہ اس میں غصہ نہیں ہے اس میں تھوڑا وہ غیب کی چیز ہے وہ غیب کی چیز ہے اللہ نے کس گناہ میں اپنا غصہ چھپا دیا اس لئے جس کو قیامت کے دن اللہ عمل کو گلتے نہیں عمل کو تولتے عمل گلنا الگ ہے تولنا الگ ہے تولا جائے گا نماز تولی جائے گی کیا کتنا خشور کتنا احلاص کتنا اللہ کا جھیان کتنے رکعات پڑے وہ نہیں ہیں کانٹیٹی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں تولنا تو کسی لئے جب ہمیشہ بنتا یہ سوکھے کہ میں کسی گناہ کو ہوں پھر فرمایا بیٹا کبھی کسی نیکی کو معمولی مسئلہ کس نیکی میں اللہ نے اپنے خشی چھپائی تجانتا ہے کس نیکی میں اللہ نے اپنے خشی چھپائی کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہو دی ایک مسلمان کی اکرام پر اللہ کتنا خود ہو جائے سوچیں تو یہ کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اپنے خشی چھپا دی مغفرت چھپا دی اس لئے کبھی نیگی کو حقیر نہ سمجھے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے گناہ سے بچنا ہے ہو جائے اللہ سے معافی نہ اللہ سے توبہ کرنا اللہ سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ توبہ کا دروانہ صلاح ہے یہ بار بار یہ نقصانات کیوں بتائے جارہے ہیں عمر میں عمر میں سے برطت اٹھالی جائے گی رسک میں سے برطت اٹھالی جائے گی عیم کی نورانیت کو اٹھالیا جائے گا یہ سب چیزیں نقصانات ہیں تو آجی سوچے کتنا بڑا نقصان ہے ایک دنہ ایک دنہ سے کتنا بڑا نقصان ہے اللہ کی نافرمانی کتنی بڑی چیز ہے اللہ دراتے ہیں کہ اس کی نافرمان نہیں کرتے آجی چیز یہی ہے آجی یہ بہت تشکل کام نیکیاں کرنا بہت آسان ہے نماس پڑھ لیں گے وزیفہ کر لیں گے جو دکر ہو جائے گا گناہ سے بچنا جیبت سے بچنا گناہ کی برائی نکل گئی جیبت کی برائی نکل گئی آج کیوں سب کر رہے ہیں مجلس میں کیدے تو وہ بھی کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں ہلے انہیں کہ سب کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے شراب پینے سے زیادہause بدکاری سے زیادہ affirmative لیکن سب کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں دل سے آگئے اس کا دل میں استخفاف آگئے کیوں آیا سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کہ گناہ کو گناہ کو کیا ہے اچھا دیکھیں گے برا نیکیوں کو برا سمجھا جائے گا گناہوں کو گناہوں کو اچھا سمجھا جائے گا اسی لئے فرمایا دیکھیں کہ گناہ کی گناہ کا ہلکا پر گناہ کرتے کرتے ایک بڑا نقصان کیا ہے گناہ کی گناہ کا معمولی سمجھگی کئی بات نہیں دیکھیں آپ یہ ایک ایک بات کتنی حقیقی ہے ہماری سمجھگی میں آ جائے پروائی نہیں یہاں تک ایک ایک ہوتا کیا ہے پھر آدمی اس کو تفاقورا کہتا بند دمرے کا گناہ کیا ہے جس گناہ پر اللہ نے سبتاری کی چادر ڈالی ہوئے وہ دوستوں سے جہتا ہے انسٹیگرام میں ڈال دی ہوئے فیسپک پہ ڈال دیا تفاقورا پھر فخریہ توف ہے کل رات میں نے یہ گناہ کل رات میں نے یہ کام کی ہم نے یہ کام کی سوچیں اور حدیث میں ہاں بیان کرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا میری امت کے ہر میرے ہر امتی کو معافی ہے لیکن وہ گناہ جو گناہ کر کے کھلا کھلا تفاقور کرتا ہے فخریہ طور پر کرتا ہے اللہ اس سے معافی لگی کیونہ ایک بندہ دے گناہ کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ گناہ ہو گیا اس سے نفس کے غلبے کی وجہ سے کسی وجہ سے ہو گیا اس گناہ پہلے نانے ستاری کی پردار اس لئے کبھی گناہ کرنے کسی سے بولنا نہیں چاہیے ہاں اپنے کوئی استاد ہیں کوئی اپنے بڑے ہیں اس سے ذکر کر کے مجھ سے ہو گیا کیا توبہ ہے اس کی کیا تعلقی ہے وہ آدمی ذکر کر سکتا ہے حریعت کو بولنا جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ستاری کی تعدر ڈال دی اب وہ فخر کے طور پر کہتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں اس کی معافی نہیں دیکھو سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ حریعت کو معاف کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ہر عمتی کو معافی بھی لے گی اللہ المجاہلین صحابہ علیہ وسلم مجاہلین کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایک بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان گناہ پر پردہ ڈالتے ہیں پھر وہ اس پردے کو ہٹاتا ہے سبا میں یہ چیز بہت خطرنا ہے اللہ ہم سر کی حفاظت کرتے ہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ درہا ہماری حفاظت کرتے ہیں دوستو ہمیں جو ہے یقین پیدا ہو ہمارے رجل یہ چیزیں جو ہے کہتے سے صحابہ کو یہ یقین ملونے ہمارے عمل کا اثر ہمارے حالات پر پرتا ہے احر بندہ جو ہے اس پکر کرتا ہے کہ اپنا عمل دریست کریں اپنا عمل دریست کریں جیسے عاش کی خاصیت ہے برق کی خاصیت ہے اسی طرح اچھے عامال کی اثر و اثرات کریں گناہوں کے اثرات یہ یقین پیدا ہوں پھر یقین پیدا ہوئا تو پھر بندہ ہے یہ جو ہے اپنا عمل دریست کریں اپنے آنکھوں کا اپنے زبان کا ہمیں سوچ کا قلبی دیوت بھی ہوتی ہے ایک دیوت زبان کی ہے ایک ہے دل کی دیوت حضرت جنہیں گفتہ بھی رکھتے ہیں اللہ علیہ وسط سے نکلے کہ کہ تم سوال کر رہا ہے صرف تو دیکھے دیکھ کے دل میں سوچا ہری اچھے کپڑے پہنا پھر بھی مانگ رہا ہے انہیں اچھے کپڑے پہنے پھر بھی مانگ رہا ہے دل میں آیا ہو گئی وقت اللہ والوں کو بعض مرتبہ تنبی ہو جائے رات میں انہیں آپ میں بتلایا کیا ہوا کہ میرے کے کسی نے دعوت کی مردار بھائی کا گوشت دیشتی یہ تو حرام ہو اچھے یہ حرام اور جب آپ مجلس سے نکلتے ہیں تو سوچ رہے تو وہ حلال ہے اور ان توبہ کی اور اپنی سوچ بھی ایک عمل ہے اس کو بھی پاکیزہ بنا اپنا دیکھنا اپنا بولنا یہ عمل جب بنتا ہے پھر اس کے اثرات ہمارے کہاں کام پڑھتے ہیں ہماری زندگیوں پر ہماری صحت پر ہماری اولاد پر ہماری کمائی اصباب پر دنیا کے ہر چیز کو اختار اور آگے یہ اور فصل ہے تیرنی بات گناہ کا نقصان سبھے کتنی بڑی کیلے ہر معصیت ہر گناہ اللہ کے دشمنوں میں سے کسی نہ کسی کی میراث ہے تکبر کس کی میراث ہے کس کی میراث ہے کس کی وراثت میں آئی ہے اللہ قرآن میں سمجھا رہے ہیں کون بولا من اشکدو من ناقو قوم آدم اللہ کی دشمن اس کی میراث ہے تکبر تکبر کس کی میراث ہے شیطان کی میراث ہے حسد کس کی میراث ہے حسد علم نبیوں کی میراث ہے عامال صالحہ اللہ کے نیک بندوں کی میراث ہے کچھ چیز میرے زدری میں آ رہی ہے کچھ بھی آ جائے ہو جائے کچھ چیز میرے گھروں میں جگہ پکڑ رہی ہے ہر گناہ به حیائی کس کی میراث ہے قوم اللوت کی میراث ہے به حیائی قوم اللوت کی میراث ہے قوم اللوت پانچ عذاب اس قوم بیانت ہے حق مارنا کس کی میراث ہے بندروں کی میراث ہے اللہ کے دشمن قوم کی میراث ہے قوم شعیب اللہ قرآن میں ہوئی سمجھا رہے قوم شعیب کیا کر رہی تھی وہ اپنے نابطول میں تمہی کر رہی اگر ہم یہاں پر اللہ کے بندوں کے حق میں حق تلپی کر رہے ہیں تو کس کی میراث ہمارے پاس آئی کیا چیز میرے کر آ رہی قوم عاد قوم سمود قوم شعیق قوم دور شیعاتی شیطان وہ تو تطبر کا حسد کا نماز میں سستی کرنا کس کی میراث ہے نماز میں سستی کرنا کس کی میراث ہے سوچیں ہر گناہ کسی نہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث سوچیں یہ چیزیں سوچ نہیں کی ہیں چھوٹی کتاب ہے جیم میں آ جاتی ہے لیکن یہ ایک بات کو اپنی زمینی میں لائے غور کرنا ہی اللہ تعالی ہم سب کی نفاغ ہے اسی لئے حدیث میں کیا آتا ہے من تشبہ بقوم قوم و مند جو جس قوم کی مشابہ تیرے گا اور اس میں سکتا ہے جو جس قوم کی مشابہ بڑائی کتنا بڑا گناہ بڑا بڑا تواسو کس کی میراث ہے کس کی میراث تواسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم które نرمی کس کی میراث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداش کس کی میراث ہے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے 1 بڑا بننا کس کی میراث ہے فراؤن کی میراث ہے پغارق bliver آرم کی میراث ہے مال پہ اکڑنا کس کی میراث ہے اللہ proyectoенныхrenoح قرآن میں کچھ لے قوموں کے واقعات کو محفوظ کر کے ہمیں سنایا کیا چیز تمہاری زندگی میں آتی جو ہے تمہاری زندگیوں کو حفظہ جمعی تمہاری ایک نمی اللہ ہم سب کی حفاظت ایک اور مقصان آخری اس کی پر گناہ کرنے سے ایک مقصان یہ ہے اللہ کے نزدیک وہ شخص بے قدرہ ہو جاتا ہے سارے مقصانیں تک اپنی جمعہ بات مقصان بے پھاری اس سے پہلے آپ پڑھیں اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ عز وجہ میری امت جب گالی کرو جے اختیار کرے گی اللہ کی نظر سے گر جائے گی جب بات بھی گڑ رہی ہے تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی پورا آمن بھی گڑ رہا ہے تو کیا ہوگا اذا تصابت امتی میری امت جگہ ہے گالی کرو جو آپس میں گرہ بھلا گرہ بھلا بے قدر ہو جائے گی جب اللہ کی نظر میں بے قدر ہوا تو اللہ کی مخلوق کی نظر میں فرشتوں کی اللہ کی نیک بندوں کی نظر کوئی حیثن نہیں عزت تو اللہ کی پاس کسے بی اتاعت نہیں اللہ ما عزنی بطاعت وَلَا تُذِلَّنی بِمَعْصِيَتِكْ اے اللہ عزت دے مجھے تیری داد کے دریئے اے اللہ زلت سے بتا تیری ماں فرمانی کے دریئے ساری زلتیں چھپی ہوئی ہیں معصیت نے اور ساری عزتیں چھپی ہوئی ہیں کونسا راستہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس پر اللہ کے انعامات ہی انعامات ہیں دنیا میں بھی اب پڑھیں گے کیا کہ انعامات زندگی آسان کام بنتے جا رہے ہیں اللہ کی باردہ میں محبوب فرشتوں میں محبوب اللہ کی بندوں میں محبوب رس میں برتجیں کیوں؟ راستہ ہی ایسا ہے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَالَا راستہ ہی ایسا ہے جس میں دنیا اور قبر مرتے وہ سبحان اللہ اکرام اعزاد قبر اس کی وسیع ہو گئی استقبال ہو رہا ہے حشر میں اس کا استقبال ساری منزلیں اس کی آسان کیوں؟ وہ راستہ ہی ایسا ہے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَالَا راستہ ہے سیدہ یقین بنا کر چلنا ہے خوڑا مجاہدہ ہو گا خوڑا ہے لیکن غیر المخبوبی آلہیم جس کی پناہ مانگی جاتی ہے ہر نماز میں وہ راستہ خواہشات ہوا ہے وہ راستہ منمانی کا آزادی کا لیکن تباہی بربادی کیسی؟ اللہ سے تعلق کیا ہے زندگی تن سب کچھ ہونے کی باوتوں پریشان کام بگڑتے جارے پریشان مسائل نظام بگڑا ہوا سب پر کیوں میں کونسا راستہ یقیع کیا آدمی سوچے میں کوئی سے راستہ پر چل جائے کنسیلے فرمایا کہ آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے بے حیثیت ہو جاتا ہے اور آیت حضرت نے بیان فرمائی وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ بِمْمُقْرِمِ اللہ جس کو جلیل کر دے ہے کوئی عزت دینے والا وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ جس کو اللہ بے حیثیت کر دے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اب وہ لائے مال اور دے چیزیں سب کیا وہ چیزیں فَمَا لَهُ بِمْمُقْرِمْ اس کے علاق کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ انصر کی حفاظت کر دے اسی لئے اس کو لیت کریں اِنشاءاللہ ہم اپنی ہندگیوں کو بنانا اپنے عمل کو بنانا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں خطور آ جاتا ہے عقل بگڑ جاتا ہے کیونکہ گناہ کے زمین آپ گناہ کے زمین اگر سوچیں تو عقل عقل بھی سیمی جس کی زمین میں رہنکے اس کی نا فرمائے ہیں جس کی ملک اس کی سلطنت اس کی باستار اس کی نعمتیں ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ نے کیا فرماتے ہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو اکتام کرو اس کی زمین کو اس کے آسمان سے نکل جاؤ پھر وہاں جاگے گناہ کرنے گا واقعی میں گناہ کرنا ہے اکتام کرو اس کی زمین چھوڑ کے چلے گا اکتام جائیں گے سوچیں عقل اس کی زمین پر رہتا ہے اس کے ہوایں استعمال کریں کتنے بڑے اقصانات اس لئے اپنی سوچیں محبت امراض کی اپنے تو گناہ کا ایک مقصان عقل بگڑ جاتی ہے عقل بگڑ گئی کیونکہ فرمایا عقل ایک نورانی چیز ہے کیا ہے؟ عقل ایک نورانی چیز ہے عقل کے معنی کیا ہے؟ روکنا ہے عقل کے معنی روکنا ہے دیکھو نا گناہ کے لئے عقل کیسے بگڑتی ہے؟ آدمی گناہ پر فقر کرتا ہے سوچیں جس گناہ پہ اللہ نے پرداد آدھا ہے اپنے محسن کا ہی جو ہے نا فرمان بن گیا جس کی نحمت کھارا ہے اسی کی نا فرمان ہے جس کا لے رہا ہے اسی کو نا فکری کر رہا ہے یہ عقل خراب بگڑ گئی ہے کہتے تو صحیح کس کا دیاک ہوا ہے؟ جوانی کس کی ہے؟ جس نے جوانی نہیں اس کو راتی کرو جس نے آنکھیں نہیں اس کو راتی کرو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے تو عقل جب بگڑ گئی اسی لئے گناہ کرنا یہ اس رات کی دلیل ہے تو بچارے میں عقل کرو گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر عقل کرو سب سے بڑے عقل والے کون ہیں؟ کون اندر ہیں؟ انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں ہے سب سے بڑے کامل العقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اکمل عقل اللہ ان کو اکمل وہ عقل جس میں نور تھا تو گناہ کرنے سے یہ چیز دہنا ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کی حقابت کرنا انشاءاللہ علیہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایسا امان ایسا یقین ہمیں نصیب فرمائے ایسی اللہ کی حضمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں کہ ہم آپ میں اللہ کی محبت میں اللہ کی حضمت میں اللہ کی استحضار کو یقین کرتے ہو ہم آپ کو گناہ کرتے ہیں گناہ کی نحسر، گناہوں کا وبال، گناہوں پر عذاب یہ بڑی خطرناکی ہے بندہ سوچے بیٹھ کر کرائیں گے پھر اپنا عمل دورست کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حقابت کرنا اللہ تعالیٰ سب کی حقابت کرنا